اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل کرم سے بخیر یہ تو آفیت ہوں گی اب آئی مرہوم حضرت حافظ محمد عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ بیان سمات فرمائیں دعا مومن کا ہتھیار الحمدللہ بکفا وسلام علی عبادی اللذی نستفا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعا مخ العبادہ ليس الشیئن اکرم علی اللہ من الدعا صدق اللہ علی العزی دعا عبادت کا مغز ہے مدرگان محترم میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضلت بیان فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ الدعا مخ العبادہ یعنی دعا عبادت کا مغز اور جوہ ہے دوستو اپنی ضرورتوں کو اللہ تعالی سے مانگنا اور دعا کرنا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت کی روح اور مغز فرمایا ہے اور یہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَيْسَ شَائِئُنْ اَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَتْ دُعَى یعنی اللہ تعالی کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کسی چیز کی قدر نہیں اسی لئے اللہ تعالی اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو اپنی ضرورتیں ان سے نہ مانگیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالی سے دعا نہیں کرتا یعنی اپنی ضرورتیں اللہ سے نہیں مانتا اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتی ہیں اللہ تعالی کی عظمت کا تخافظہ مزرگوں اللہ تعالی کی حاکمیت اور عظمت کا تخافظہ تو یہ تھا کہ ہماری زبان اگر سات سمندر کے پانی سے بھی دھوئی جاتی تب بھی ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی کسی نے کیا قو کہا ہے ہزار بار بشیم دہن زمشق گلاب ہنوز نام تو گفتن کمالے دے عربی ست مگر ہماری کمزوری کو دیکھ کر دعا کی اجازت دے دی گئی یہ انتہا درجے کی رحمت ہے دنیا کے بادشاہوں سے بات کرنے میں لوگ سیکڑن روپی خرچ کر ڈالتے ہیں اور دنیا کے محبوبوں سے دو بات کرنے کے لیے سب کچھ دے بیٹھتے ہیں اور پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے اور اللہ تعالی جو سب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور محبوبی حقیقی ہیں ان کے یہاں نہ کوئی فیس ہے اور نہ ہی کسی زبان کی قید ہے کہ عربی بولنے والا ہو یا اردو بولنے والا اور نہ ہی وقت کی قید ہے نزدیک ہوں دور ہوں اندھیرے میں ہوں یا اجالے میں جس وقت چاہو دعا کرو ذرا اندازہ لگائیے اس سے بڑھ کر اور کیا رحمت ہوگی پھر دنیا کے بادشاہ اور محبوب زیادہ بولنے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں کیوں جان کھا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ جو اصلی حاکم اور محبوبی حقیقی ہیں وہ دعا نہ کرنے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور جو زیادہ سے زیادہ دعا کرے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں حدیث پاک میں ہے اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں حدیث پاک میں ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے آدمی کا ولی ہونا یا متقی ہونا شرط نہیں اگر سے اس بات میں کوئی شباہ نہیں کہ نیک اور مقبول بندوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ عام لوگوں اور گنہگاروں کی دعائیں سنے ہی نہ جاتی ہوں بزرگو آدمی کیسا ہی گنہگار اور فاسق کیوں نہ ہو مگر اس کے مانگنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما دیتے ہیں بلکہ کافر کو بھی اس کے سوال پر عطا فرما دیتے ہیں چنانچہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حیرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اس وقت تمام فرشتوں کو حیرت آدم کی سامنے سیزہ کرنے کا حکم فرمایا تو فرشتے تمام کے تمام اللہ کے حکم کے ساتھ ہی فوراں سجدے میں گر پڑے سوائے عبلیس کے کہ اس نے سیزہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں حیرت آدم سے بہتر ہوں اس لئے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا اس لئے میں آدم سے بہتر ہوں شیطان کی سیزہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دے کر جنت سے نکال دیا تو اس وقت شیطان نے اللہ سے یہ سوال کیا آئے اللہ مجھے مردود تو کر دیا مگر قیامت تک کی تم مجھے عمر دے دیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا جاؤ ہم نے قیامت تک کی تمہیں عمر دے دی اللہ کا دربار تو ایسا بے مثال دربار ہے کہ اس نے شیطان جیسے نافروان تک کو محروم نہ رکھا پھر وہ ہمیں کیسے محروم رکھیں گے ہماری دعا کیسے قبول ہوگی محض وسوسہ ہے بھائیو آئین غزب کے وقت جب شیطان کی دعا قبول ہوئی تو ہماری کیوں نہ ہوگی یہاں سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوئی جب ان سے دعا کرنے کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی ہم گنہگار ہیں ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی اس طرح کے وسوسے پیدا کر کے شیطان نے ان کی راہ مار رکھی ہے اس لئے کسی کو یہ خیال کر کے دعا نہیں چھوڑنی چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی کیونکہ رحیم و کریم ہیں اپنے گنہگار بندوں بلکہ اپنے باغیوں تک کی روزی بند نہیں کرتے بلکہ ان کو بھی برابر روزی عطا فرماتے ہیں گنہگار بندوں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جستر خان پر یہ کافر آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اول تو اس مسلمان سمجھ کر کھانے پر بٹھا لیا اور جب اس نے بسم اللہ نہ کہی تو آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ یہ کافر مشرق ہے تو آپ نے فوراً اس کو دستر خان سے اٹھا دیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا کہ آئے ابراہیم اس کو نوے سال کفر کرتے کرتے ہو گئے ہم نے یہ وقت بھی اس پر کھانا بن نہیں کیا اور تمہارے دستر خان پر عمر بھر میں یہ ایک دفعہ آ گیا تو تم نے اس کو دھکے دی دی دوستو اور بزرگو حق تعالیٰ جس طرح اپنے گنہگار بندوں کو کھلاتے پلاتے ہیں اسی طرح ان کی دعائیں بھی سنتے ہیں اس لئے دعا سب کو کرنا چاہیے کبھی آفل نہیں ہونا چاہیے دعا میں جلد بازی ٹھیک نہیں اگر چند دفعہ دعا کرنے سے مقصد حاصل نہ ہو تو مایوس اور ناؤمید ہو کر دعا کو درک نہ کرنا چاہیے کبھی کبھی حق تعالیٰ کی حکمت کا تخاظہ یہی ہوتا ہے کہ دعا دیر سے قبول کی جائے اور بندے کی بہتری بھی اسی میں ہوتی ہے لیکن بندہ اپنی نادانی کی وجہ سے اس کو جانتا نہیں اس لئے جلد بازی کرتا ہے اور مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے مزرگو دعا ضائع اور بیکار کبھی نہیں جاتی دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں یاد رکھیں دعا کے قبول ہونے کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جس چیز کی دعا کرتا ہے اس کو وہی چیز مل جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ چیز دینا بہتر نہیں سمجھتے اس لئے وہ تو ملتی نہیں لیکن اس کے بجائے کوئی آوگ نیامت اس کو عطا فرما دیتے ہیں یا کوئی آنے والی بلا اور مصیبت اس سے ٹال دیتے ہیں یا اس دعا کو اس کے گناہوں کا کفرہ بنا دیتے ہیں لیکن چونکہ بندے کو اس راست کی خبر نہیں ہوتی اس لئے وہ سمجھتا ہے کہ میری دعا بیکار گئی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو آخرت کے لئے زخیرہ بنا دیتے ہیں الغرض بندے کو چاہیے کہ اپنے ضروریات اور مقاسد کے لئے اللہ تعالیٰ سے برابر دعائیں کرتا ہی رہے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس دن اور کس گھڑی اس کی دعا سن لے بس اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب قادمین خدا حافظ في یمان اللہ